ہم مکلف ہیں نمبر ایک نمبر دو آج ہمارے پاس کوئی معصوم نہیں ہے کہ ہم ڈاریکوں سے پوچھ سکے یہ نمبر دو نمبر تین لیکن وہ رسول بندوبست کر کے گیا ہے خدا کی کتاب دیکھے گیا اپنی سنت دیکھے گیا اور اپنے ساتھ تیرہ معصومت کی سنت دیکھے گیا نمبر چار اب اگر ہم اس کتاب کو برہراز سمجھ سکتے ہیں اس کی سنت کو برہراز سمجھ سکتے ہیں معصومین کی سنت کو برہراز سمجھ سکتے ہیں تو ہم بینی و بین اللہ اسے سمجھیں اور جو حکم اس میں سے نکالے وہی ہمارے حق میں اللہ کا حکم ہوگا تو اب وہ لوگ جو واقعاً حدیث سمجھتے ہیں سنت سمجھتے ہیں کتاب خدا کو سمجھتے ہیں قرآن کی ساری تفسیروں سے آگاہ ہیں طریقہ استعمال سے واقف ہیں ان کا فریض شرعی ہے کہ وہ اس عہد میں جب معصوم سامنے موجود رہی ہے کہ ڈاریکٹ اس میں سے نکالے اور نکالنے کے بعد اس پر حمل کریں تو مشتہی تو چھوٹ گیا کہ انہوں نے کتاب دیکھی سنت دیکھی اور دیکھنے کے بعد ریزنٹ نکالا اور ریزنٹ نکالنے کے بعد اس نے حمل کر لیا آپ کیا کریں اور میں کیا کروں مسئلہ بھئی اب پبلک کیا کریں تو اب پبلک کو پھر واپس چلنا پڑے گا ان معصوموں کی بارگاہ میں کہ ان سے انڈیکیشن ملے اور ان سے ڈاریکشن ملے تو میں ہی ارس کر رہا تھا کہ بھئی چار ہیں نوابِ ارواج اکیلاتے چار ان چار کے آخری ہیں علی ابن محمد سائی مری سن تین سو انتیس ہجری میں ان کا انتقال ہوا انہوں نے خط لکھا امام کے نام خط کا جواب آیا وہ ٹیکسٹ وہ جواب آج تک بحال الانوار میں کافی میں اور دوسری جگہوں پر موجود ہے پہلے تو سوالات کے جوابات دیئے امام نے اور اس کے بعد کہا کہ اے علی ابن محمد سائی مری ایک ہفتے کے اندر تم اس دنیا سے اڑ جاؤ گے اور تمہارا انتقال ہو جائے گا اور میں غیبتِ کبرا میں چلا جاؤں گا فَمَنِدْدْعَ الرُّوِيَ فَهُوَ كَذَّابٌ مُفْتَرِن اور اب جو غیبتِ کبرا میں گیا تو کوئی شخص اگر میری رویت کا دعویٰ کرے میرے مشاہدے کا میری رویت یعنی میرا دیکھنا اس کا دعویٰ کرے ادیاء کرے یعنی نیابت کا ادیاء کرے تو وہ قذاب ہے اور جھوٹا ہے تو اب خطوط امام کے پاس جاتے تھے امام جواب نہیں دیا کرتے تھے بات تو مکمل ہو گئی نہ اب میں جا رہا ہوں یہ خطوط والا کانٹیکٹ ختم ہو گیا تو وَأَمَّلْ حَوَادِسُ الْوَاقِعَةِ فَرْجِعُنْ اِلَا رُوَاتِ احَدِيثِ نَا دیکھو قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں ہمارے رابیان حدیث کی طرف رجوع کرنا جو لوگ ہماری حدیثوں کی روایت کرتے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا یہ نہیں کہا کہ اپنی عقل سے مسئلہ حل کر لینا عقلی گدھے لاناتے رہنا اور جو اُلٹا سیدھا سمجھ میں آ جائے اُس پہ حمل کر لینا نہیں ہم حدیثیں دے کے جا رہے ہیں ہم اپنے اقوال دے کے جا رہے ہیں ہم قرآن مجید کی تشریح دے کے جا رہے ہیں تو قیامت امل حوادث الواقعہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی تمہارے مسائل ہیں تمہارے ان سب میں کس کی طرف رجوع کرو ہماری حدیثوں کی روایت کرنے والوں کے طرف رجوع کرو تو یہ جو ہمارے یہاں ایک کٹیگری بنی ہے جنہیں ہم مشتہدین کہتے ہیں یہ در حقیقت معصومین کی حدیثوں کے راوی ہے یہ فقہ سمجھتے ہیں اصول فقہ سمجھتے ہیں طریقہ استمباد سے واقف ہیں صحیح حدیث کو سمجھتے ہیں غلط حدیث کو سمجھتے ہیں کون سی تقیم میں بیان کی گئی کون سی تقیم میں نہیں بیان کی گئی ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں اور کارائی ٹیوریہ وہی ہے کہ بھائی ہم مکلف ہے معصوم ہمارے سامنے نہیں ہے کتاب پوری طرح واضح نہیں ہے تو اب جو بھی رسول ہمیں دیکھے گیا ہے اس سے جو ہم استمباد کریں گے اور جو ہم اغذ کریں گے اس اغذ و استمباد کو ہم اپنے لئے حجت قرار دیں گے تو ان کے لئے تو حجت ہو گیا لیکن باروے نے غیبت کبرا میں جاتے جاتے پوری انسانیت کو اور اپنے پورے چاہنے والوں کو یہ حکم دیا کہ تم اگر کسی مسئلے میں پھج جاؤ اور تمہاری اگر کوئی پرابلم ہو تو تم ہماری حدیث کے رابیوں کا فجوع کرو اب اس رابی حدیث کو آپ چاہے مفتی کہلیں چاہے مرجع کہلیں چاہے مشتہد کہلیں چاہے کچھ اور کہلیں حکم امام یہ ہے کہ اگر تم کسی مسئلے میں پھج جاؤ اور اٹھک جاؤ اور تمہیں اس مسئلے کا حل نہ معلوم ہو تو اس کی طرف رجوع کرو اور یہی حکم قرآن تھا کہ فَسْعَلُوا اَحْلَ الزِّكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم چاہل ہو تو اَحْلُ الزِّكْرِ سے سوال کرو اب میں آپ کو ایک رجوع عربی زبان ایک ہے لفظ تحر قرآن میں استعمال ہوا ہے اچھا تحر کے عجیب معنی ہے تحر کے معنی عورت کی زندگی میں مہینے کے اندر وہ پریٹ جس میں عورت نجیس ہوتی ہے اسے کہتے ہیں عربی زبان میں تحر اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی عربی زبان میں تحر کے معنی ہے عورت کا اس نجاست سے پاک ہو جانا تو انہیں ایک ہی لفظ میں نجیس ہو جانا بھی مطلب ہے اور ایک ہی لفظ میں پاک ہو جانا بھی مطلب ہے اب قرآن نے کہا بھائی بڑی مجبوری ہے کہ میں اس کو واضح کرنے پر مجبور ہوں قرآن نے کہا کہ دیکھو عورتوں کے قریب مت جاؤ جب تک کہ وہ تحر میں نہ آ جائیں اب بتائیے کیا مسئلہ بھی کالیں گے آپ اچھا قرآن ہے اور تھوڑی در کے لئے آپ فرض کریں کہ حدیث ایک بھی نہیں ملتی اس کے اوپر یہ بسوط ہے بسوط ہے بسوط ہے بسوط کر رہا ہوں حدیث ایک بھی نہیں ملتی ہے اور آیت رکھوئی ہے کہ عورتوں کے قریب مت جانا حتی یتھر نہ جب تک کہ وہ تحر میں نہ آ جائے گا اچھا تو اب ریزلٹ کیا نکلا ایک تو لفظ میں قریب آ جائے آپ ایک قریب جانا پاس بیٹھ جانا دوسرا قریب وہ جانا جو نکاح کا منشاہ ہے تو اب قریب جانے کے معنی کیا لیں گے آپ پہلا سوال یہ ہو گیا دوسرا سوال یہ ہو گیا کہ تحر کے معنی کیا لیں گے کہ نجاست ڈسکنٹینیو ہو جائے یہ معنی لیں گے یا وہ باقاعدہ غسل کر کے تحرم ہو جائے یہ معنی لیں گے تو ایک چھوٹی سی آیت کے چار معنی نکلا آئے عورت کے پاس بھی نہ بیٹھو پہلا معنی عورت سے مقاربت نہ کرو دوسرا معنی جب تک کہ محسل ڈسکنٹینیو نہ ہو جائے تیسرا معنی جب تک کہ وہ غسل نہ کر لیں چوتھا معنی تو ان چار معنیوں میں سے کیا قسم کھا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرادِ الٰہی کیا ہے دنیا کا معصوم کے علاوہ دنیا کا کوئی حسن نہیں کر سکتا تو مشتہی بینہو و بین اللہ یہ تیہ کرتا ہے کہ ان چار معنی میں سے شاید مرادِ الٰہی یہ ہو اس شاید کے اوپر وہ فتحہ دیتا ہے تو جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں اپنی حد تک پورا تفاہوس کر چکا ساری روایتیں دیکھ چکا قرآن کی جتنی میں ریلیونٹ آئی تھی تھی وہ سب میں نے دیکھ لیں اور میرا ضمیر میرا باطن یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ معنی مراد لینے چاہیے تو اس معنی کو مراد لے دیتا ہے ہو سکتا ہے کہ اسی کے زمانے میں اور اسی کا ہماثر کوئی اور مجتہی ہو اور اس کے لئے دیکھ ان چار معنیوں میں سے کوئی اور معنی اپیل کر جائے اسے تو یوں فتحوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اچھا اب اس کی مثال میں اور بھی واضح کر دوں دیکھیں جناب آپ ایک بچہ لے کے آئے اور آپ تو ماشاءاللہ بہت لوگ بیٹھے ہوئے بچہ لے کے آئے اور پھر دوست سے کونے میں بیٹھ کے آپ نے بات کرنی شروع کیوں بچے نے آپ سے اجازت مانگی کہ آپ تو بات کر رہا ہے میں کھیلوں آپ نے کہاں کھیلو لیکن اس چہار دیواری کے اندر کھیلنا باہر گئے تو میں سزا دوں تو آپ بچے کو کیا کرنا چاہیے باہر جانے سے پرہز کرنا چاہیے لیکن بچے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس گوشے میں کھیلے اس میں نہ جائے یا وہاں کھیلے یا نہ آئے نہیں آپ نے تو اسے اعلاؤ کیا ہے کہ اس چہار دیواری میں جہاں جی جائے کھیلو اسی طریقے سے شریعت کی جو چہار دیواری ہے کتاب سنت اجما دلیل افن اس میں مشتہد کس مقام پر بیٹھ جائے یہ اس کی اپنی مرضی ہے اور یہ ہے بنیاد یہ ہے بنیاد اختلاف فتاوہ کی اچھا نمبر دو بھی تھا اس میں کہ کیا تخلید سوالات پوچھنے کا نام ہے تو تخلید سے سوالات پوچھنے کا نام نہیں ہے تخلید سوالات پوچھ کر عمل کرنے کا نام ہے اسلام میں کوئی بھی چیز ہو یا جائز ہوگی یا ناجائز اور یہ ہر مسلمان کے لیے مگر ہمارے یہ فتوے میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں ایک کا فتوہ جائز ہے اور ایک کا ناجائز اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک صحیح اور غلط تو کیا ہم اس کے تخلید کر سکتے ہیں جو کہ غلط بات کریں برادر عزیز یہ سوال بھی بڑا معقول ہے کہ بھئی اس کی تخلید کیسے کریں کہ جو غلط بات کریں لیکن آپ نے ایک ایسے تکردی تکردیا کہ کس کی بات غلط ہے اور میں ابھی اسٹریبلش کر کے یہ گیا ہوں کہ بھئی اس چار دیواری میں چاروں کونوں کے اوبر وہ لڑکا کھیل سکتا ہے تو معصوم نے جب ایک فریم ورگ دے دی آپ کو کہ بھئی کتاب، سنت، اجمع اور دلیل اقل اس کے اندر رہنا ہے تو اگر اس فریم ورگ سے باہر گیا تو وہ غلط ہے اور فریم ورگ کے اندر ہے تو چار کے دو کیا دو کے اخلاف کی بات کرنا پچیس مجتہف بھی اگر پچیس باتیں کہیں تو سب کی سب صحیح ہے اچھا اور امام محمد باقری علیہ السلام یہ فرمایا تھا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تمہیں اصول مطلعیں اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس میں سے نتیجے نکالو اور نتیجے نکالنے کے بعد فتوے دو تو یہ جو فتوے دینے کا عمل ہے تو کبھی دو آدمی ایک رائے پر متفق نہیں ہوتے لیکن اگر ایک آدمی کتاب و سنت کے خلاف بول رہا ہے تو یقینی محلت ہے اور اگر دونوں کتاب و سنت ہی سے ریزرڈ نکال رہے ہیں تو اب یہ تو علم خدا میں ہوگا کہ واقع حقیقی حکم کیا ہے لیکن ہماری حد تک وہ دونوں صحیح ہیں اور ہماری تکلیف اشاری ہے کہ ہم جس مجتہد کی تکلیف کر رہے ہیں اس کے فتوے پر عمل کریں دوسرے کو ٹچ نہ کریں اور دوسرے کی توہین نہ کریں اس لیے کے دوسرا جو ہے وہ بھی کتاب و سنت سے نکال رہا ہے اپنی رائے سے نہیں کیا عدل ممبر کا تقاضہ یہ نہیں ہے کہ مقرر وہ چیز بیان کریں جو قوم کے لیے جاننا ضروری ہے مثل مسائل فقہ عدل ممبر کا تقاضہ یہ نہیں ہے بہت سوالی تھا اچھا اس لیے کہ مسائل فقہ تو ہر وقت بیان کرنا چاہیے اس لیے ممبر کا تقاضہ تھوڑی ہے آپ گھر میں بیٹھیں جب بھی مسائل فقہ بیان کریں باپ اپنے بیٹے کو بتائے بھائی اپنے بھائی کو بتائے اصطاد اپنے شاگرد کو بتائے فقہ کے بغیر تو ایک قدم آگے نہیں چل سکتا تو فقط ممبر سے کم نصر کرتے ہیں زندگی کے ہر موڑ دیو پر فقہ جانی ضروری ہے آخر خدا نے آخری امام کو غیبت کے پردے میں چھپا کر تقلید وغیرہ کے مسئلے سے ہمیں اکھے و دو چار کیا دیگر گیارہ اماموں کی طرح ہم بھی ڈائریکٹ امام کے اطاعت میں رہتے لانکہ مشتہد تقلید میں بات تو بڑی محکم ہے ہماری ہاں ایک گروہ ہے جو تقلید وغیرہ مانتا ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن خود پڑھو خود سمجھو اور عمل کرو ان کے بارے میں کیا ہو تمہیں کیا اردو میں کوئی ایسی جامع کتاب ہے جو مشتہد کے فتوہ کے اختلافات اور دیگر باتوں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر سکے نام فتا تھی ہے تو برادر عزیز اردو میں تو کوئی جامع کتاب خود فقہ پہ نہیں ہے تو فتوہ کے اختلافات پہ کیا ہوگی یہ ہماری بدقسمتی ہے کیا ہماری زبان میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے اور اختلاف فتوہ بڑے اونچے درجے کی کتابوں میں ہیں جیسے جواہر القلام ہے ہدایت ناظرہ ہے جو ہماری چکا کی چالیس چالیس سو پچھا پچھا جلدوں کی کتابیں یہ ان کے اندر ہیں تو اردو میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری آئے گروہ ہے جو تقرید وغیرہ کو مانتا ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن خود پڑھو قرآن خود سمجھو اور عمل کرو کیا کہنا ہے بھئی قرآن واقعا خود پڑھنا چاہیے خود سمجھنا چاہیے عمل بھی کرنا چاہیے اسے تک اگر آپ کی ڈائریک رسائی ہو گئی یعنی آپ راوی حدیث ہو گئے تو آپ خود مشتہید ہو گئے تو مشتہی سے تخلید حرام ہے اور اگر نہیں ہوئے تو آپ مجبور ہیں اسے سوال کرنے پر سوال کر لیا تو آپ مخلید ہو گئے تو تیسری کوئی قسم نہیں ہے تیسری کوئی قسم نہیں ہے یعنی اگر آپ ڈائریک قرآن کو سمجھ سکتے ہیں یہ ترجمہ پڑھ کے نہیں ترجمہ تو ہر مترجم نے اپنی اسٹائل سے ترجمہ کیا ہے اگر آپ میں اتنی اہلیت ہے یا ڈائریک قرآن کو سمجھ سکتے ہیں تو کیا کہنا ہے جب قرآن کو سمجھتے ہیں تو آپ حدیث کو سمجھیں گے آپ ہو گئے مشتہید تو آپ پر سے تقلید حرام ہو گئی لیکن اگر نہیں ہے اتنی صلاحیت تو پھر مناسب نہیں ہے کہ آپ ترجمہ کے اوپر عمل کریں اگر آپ نے کسی ترجمہ پر عمل کر لیا تو آپ اس مترجم پر مقلید ہو گئے تو تقلید کے خلاف تو بات پر بھی نہیں رہی